بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تمام دیکھنے سننے والوں کو ڈی آر سانی اور میرے کیمرہ مین ساکب کا سلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دربند کا ایک اور ویو ایک اور خوبصورت ویو ہمارا خوبصورت دربند پیارا دربند ہزارے کے تو مناظر اپنی جگہ ہیں لیکن جو دربند کو ہم ڈسکور کر رہے ہیں اتنی خوبصورت جگہ ہیں اپنے ویور کے سامنے اپنے دیکھنے سننے والوں کے سامنے لانے کے لیے آج جی جگہ ہم آئے ہیں یہ ہمارے دربند کے جو مضافات میں اردگر رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یہ ہوتر روڈ ہے ہمارے سامنے ترمسال ہے اور ترمسال سے ہم نیچے جائیں گے یہاں پہ آپ کو نار کے کٹھے کے پاس لے کے جائیں گے جو اپنی نار کا جو پانی اگی سے شروع ہوتا ہے اور جا کے تربیلہ جھیل کی بے رہم موجوں میں گرتا ہے آج اس کو ہم ڈسکور کریں گے اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے چلو چلتے ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں کتنا پرفضاب مقام ہے اور جو ہریالی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اس ہریالی کو دیکھتے ہی میرا دل چاہی کہ یہاں تھوڑا سا لیٹ جاؤں کیونکہ یہ قدرت کی مہربانی ہے ہمارے تمام دربند کے باسیوں کے اوپر کہ اتنے خوبصورت نظارے ہمیں نصیب کیے وہ بھی بغیر ٹکٹ کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کم شکر ادا نہ کریں تو یہ زیادی ہوگی میں بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام دیکھنے سننے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا چھوٹے چھوٹے جو لمح ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو ساتھ ہوتی ہیں ان کو خوب انجوائے کریں کیا پتہ آج ہیں کل ہم نہ ہو یا یہ جگہ نہ ہو تو یہ دیکھ رہے ہیں ہریالی دیکھیں یہ جو سر سبز پتیاں ہیں یہ قدرت کی بڑائی بیان کر رہی ہیں تو یہ اللہ پاک نے ہم کو بغیر کسی میند کے بغیر کسی پیسوں کے ہمیں یہ دی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ان کا ضرور شکر ادا کریں آگے چل کے اور ہم مناظر دکھانے کی کوشش کریں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیار ساری کتنا خوش قسمت ہے واقعی میں خوش قسمت ہوں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں اپنا وقت دے رہا ہوں اور تمام اپنے دیکھنے سننے والوں کو یہی کہوں گا جب آپ دربند آئیں جو دربند کے مقامی ہیں تو ضرور یہ نہاں ہماری نار ہے اس کے کنارے پہ آئیں اور یہاں پہ آگے اپنی پکنک بنائیں اور خوب انجوائی کریں آگے چل کے اور مناظر دکھائیں گے ناظرین ایک اور جگہ ایک اور خوبصورت نظارہ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں گے یہی دیکھ رہے ہیں کہ پانی یہاں سے بے رہا ہے بارش ہونے کی وجہ سے کافی پانی کا بہاؤ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ خوبصورت جگہ ہے خوبصورت نظارہ ہے ایک بیٹی فل ویوہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ اپنے درباند کو ہم ڈسکاور کر رہے ہیں درباند کی خوبصورتی کو اپنے دیکھنے سننے والوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں بڑا بہترین ویوہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے تو پانیوں کے پیچھے اس وقت جو سورج کی روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے کچھ جگہ سورج تو ابھی نظر آ رہا ہے لیکن جس جگہ ہم ہیں یہاں ہم سے اوجل ہو گیا ہے آگے چل کے ہم اور نظارے آپ کو دکھائیں گے خوبصورت نظارے اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یقیناً سردی کی وجہ سے آج تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم کتنے تھنڈک کو برداشت کر رہے ہیں صرف کس لیے آپ لوگوں کے لیے چلو چلتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بلا پتھر ہے اور پتھر کے ساتھ بیتا ہوا پانی اس بین پانی کی جو آواز ہے ہم سن رہے ہیں اور پانی بین کی جو آواز ہے کانوں کو بڑا سکون دیتی ہے یہ خوبصورت نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ خوبصورت نظارے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج میرے ساتھ کیمرہ مین تھے میرے ساکیب اور ساتھ امیر صاحب آج آئے ہوئے تھے ہم آپ کو خوبصورت نظارے دکھانے کے لیے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں ناظرین آپ دعا کیا کریں کہ ہمارے پاس اتنا اچھا کیمرہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنے تھوڑے تھوڑے بجٹ کو سائٹ پہ رکھ کے ایک اچھا کیمرہ لیں گے اس کے بعد آپ کو اور خوبصورت نظارے دکھانے کی کوشش کریں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے کافی قریب ہم آ چکے ہیں لیکن یہاں سے پانی کے قریب جانا یہاں سے کافی مشکل کیونکہ یہ بارش کی وجہ سے یہ زمین کافی دلدلی بھی ہے اور یہاں سے کیچڑ بھی ہے کیچڑ کی وجہ سے ہمیں پانی کے قریب پہنچنے میں دشواری ہو رہی ہے کیونکہ سلپ ہو رہے ہیں میں بھی سلپ ہو رہا ہوں میرا کیمرہ مین اور ہمارے دوست ہم تین بندے آج آئے تھے آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو شوٹ کرنے کے لیے ہم پھر بھی پانی کے قریب جا کے آپ لوگوں کو قریب سے پانی کے مناظر دکھانے کی کوشش کریں گے ہم اتنی محنت کرتے ہیں صرف آپ کے لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو بندہ میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جس نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا اس سے میری زور اپیل ہے کہ کمز کم میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس کے بعد بھی آنے والی سب سے بہترین ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں اور آپ نے دوستوں سے بھی کہیں یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں ہماری جو محنت ہے اس کے لیے ہمیں ضرور کومنٹس میں بتائیں اور انشاءاللہ اگر آپ کا کومنٹس آیا اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے آگے چل کے اور پانی کے قریب جا کے ہم آپ کو مناظر دکھانے کی کوشش کریں گے موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اپنے پاؤں گندے کر دیئے بوٹ ہمارے خراب ہو گئے ہیں کیچر سے بھر چکے ہیں صرف اس لیے کہ ہم پانی کے قریب پہنچ جائیں پانی کے قریب اس وقت ہم ہیں پانی کی اتنی تیز آواز ہے کہ آپ لوگوں تک بھی یہ پہنچ رہی ہوگی یہ آج ہم آپ کو لے کے آئے تھے یہ ہمارا پیارا دربند ہے پیارے دربند کے مناظر ہیں یہاں پہ بیتی ندیو کو دیکھو اور خوبصورت پاڑوں کو دیکھو وہ شان خان کا جو نغمہ ہے مجھے پھر یاد آگیا تم چلے آو تمہیں پاڑوں کی قسم تو یہ خوبصورت نظار ہے اللہ پاک ہمیں ملک میں دے رہا ہے یہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے دوبصورت نظارے دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظام بنایا ہے تو دیکھتے رہے احسان ایدر نیوز اور میرے یوٹیوب چینل کو ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں ضرور سبسکرائب کریں آپ لوگوں کے لئے ہم اتنی محنت کرتے ہیں آپ کا یہ حق بنتا ہے جتنے پردیسی بھائی ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں اور جو ہمارے دربند کے لوگ ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں تاکہ آپ اپنی مصرفیات کی وجہ سے ان نظاروں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم نے وقت نکالا میرے کیمرامین نے وقت نکالا کہ یہ آپ لوگوں کو یہ خوبصورت مناظر دکھائیں بارش شہباد یہ دربند کی خوبصورتی تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا تھا خوبصورتی میں چار چاند لگ چکے تھے میں نے اس لئے آپ نے کیمرامین کو ساتھ لیا تاکہ یہ بارش کے بعد آپ کو خوبصورت نظارے دکھا سکیں اس کو ضرور انجائے کریں اور آخری مرتبہ پھر کہوں گا کہ میرے کیمرامین کے لئے بھی دعا کریں اور میرے لئے بھی کہ آپ لوگوں کو خوبصورت نظارے دکھا رہے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھی گا خوش رہیے گا اللہ حامی و نصر موسیقی موسیقی